بولی وٹ کے بابا یعنی کہ سنجدت کے اوپر بنی فلم سنجو کل ریلیز ہو گئی اس فلم کو لے کر کے کریس فلم کے ٹریلر کے بعد سے ہی شروع ہو گیا رنبیر کپون نے سنجدت کو جس طرح سے خود میں ڈھالا ہے وہ قابل تعریف ہے فلم ریلیز پر پوری ٹیم کے ساتھ بات کی ہماری سمباداتا ایک تصوری نے سنجدت's personality that you would like to imbibe اور ایک ایسی چیز جس کو آپ کو پتا چل گیا کہ اس طرف نہیں جانا یہ تھوڑا سر رسک ہے دینجل زون ہے ایسی آپ نے کہا تھا یہ جو ڈرگ فیز ہے یا جو گلتیاں انہوں نے کی گن رکھنے کی ایسی وہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملے گی میرے رو کہ ڈرگز ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے ہماری زندگی برباد کر سکتا ہے جس چیز سے میں زیادہ کنیکٹ ہوا وہ ہے فادر سن سٹوری وہ کیسے یاروں کا یار تھا اپنے سارے کریکٹر ایک ہی ہی رو میں نکھڑ کر آ رہے ہیں تو اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیتے ہیں کہ رنبیر نہیں رنبیر was is the best choice میں نے جو آپ کہہ رہی وہ کہا نہیں ہے پر اگر میں نے مطلب وہ اب میرے پہ سب تھوپ رہن کے میں نے کہا پر اگر میں نے کہا بھی ہے تو میں وشواس نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکا یہ بن سکتا ہے جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ نہیں کر پائے گا آپ مجھے بتائیے آپ اس کو بھول جائیے اگر صرف آپ کو رنبیر کپور ملے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ اسے ترانسفرم کر سکتا ہی ہے تو چلی اگر میں درشک بن کے بولنوں تو میں سوچ سکتی ہیں کہ اسے راک سٹار دیکھی تھی نہیں یہاں 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 what he has done is anna and you were talking about addiction so you could relate to that chapter 2 well this was drug addiction it's the worst kind of addiction i mean nicotine is a bad addiction لیکن جو جہاں سنجو سر چلے گئے تھے drugs میں i mean that was a point of no return you know you know sab doctors نے بھول دیا تھا جب انہوں نے دیکھا انگلیشت میں کہ انہوں نے کیا کے drugs کیے تھیں and i think وہ باپس صرف آیا اپنے فادر کی وجہ سے and the desire to come back and prove to his father that he is somebody you know and i think وہ ہمت اور زاز مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں موسیقی